اس لیے یاد رکھیں جس کے ساتھ بھی نیکی کریں اللہ کے لیے کریں اس سے امید نہ رکھیں کہ وہ آپ کے کام آئے گا امید اللہ پہ رکھیں کہ میں یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں اس سے تو بتا نہیں مجھے فیدہ ملے نہ ملے اللہ سے فیدہ ضرور ہو کیونکہ اللہ کے لیے کی ہوئی نیکی بندہ ختم ہو جاتا ہے نیکی نہیں ختم کسی کے ساتھ بھی آپ نے احسان کرنا ہے تو وہ اللہ کے لیے لا تعبدون الا اللہ عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ آگے اللہ سبحانہ وتعالی نہیں نیکییں گنمائیں کہ اللہ کے لیے جو نیکییں کرنی ہیں ان نیکیوں کا سب سے زیادہ حق دار کون اللہ حب العزت فرماتا ہے وَبِ الْوَالِدَيْنِ سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکینا ہے ماں باپ کے ختم ہوئے اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے سب سے پہلے اپنے ماں باپ سے اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے یہ نہیں کہ باہر بڑا اخلاق ہے باقی سب کے ساتھ ٹھیک ہے اور ماں باپ کے ساتھ اس کی ساتھ ایک منجہ ہی رہتی ہے وَبِ الْوَالِدَيْنِ یہ اللہ پاک میں قرآن پاک میں کئی جگہ اللہ کی عبادت کے ساتھ اللہ نے ماں باپ کا ذکر میاں بیوی سے وہ بیوی بچوں سے پہلے دوستوں سے پہلے باقی رشتہ داروں سے پہلے حق ماں باپ ہمارے ہاں تو خیر اچھا روات چلتا ہے ماں باپ بچاروں نے ایک بیٹے کے پاس ہی رہنا ہوتا ہے اب کئی جگہ دیکھا ہے کہ وہ جن کے پاس رہ رہے ہوتے ہیں وہ باقی بھائیوں پہ کیس کرتا ہے کہ مجھے یہ خرچے کا حصہ نہیں دیکھتا ماں باپ اتنوں کو پال لیتے ہیں اور اتنے سارے مل کے ماں باپ کو نہیں پال سا اگر آپ کے گھر میں آپ کے ماں باپ رہ رہے ہیں تو یہ خوش نصیبی ہے اسے بڑی بڑی آفتوں سے اللہ بچا لیتا ہے اور وہ دولت اور رزق اور مال اللہ ماں باپ کی وجہ سے اطا کرتا ہے اگر ماں باپ نکل گئے تو وہ رزق بند ہو جائے خیر سارے اس طرح تو نہیں ہوتے سعودیہ میں عدالت میں ایک کیس لگایا ہے ایک بھائی نے دوسرے بھائی پہ کیس 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 یہ کیا ہے کہ اتنے سال ہو گئے اس کو ماں کی خدمت کرتے ہوئے باپ کی خدمت کرتے ہوئے اب میرا بھی حق بنتا ہے میں بھی ان کا بیٹا ہوں اب عدالت اس کو مجبور کرے کہ ماں باپ میرے حوالے کرے میں گھر لے جا کے اپنے ماں باپ کی خدمت کریں ایسے بچے بھی ہوتی ہے ایسی اولاد بھی ہوتی ہے اللہ سب کی اولاد تو ایسا ہی کرتے ہیں ماں باپ کی آنکو کی ٹھنڈک بڑھائے صورت النساء نے یہ سارے معیدے اللہ نے امتِ محمدیہ سے بھی کیا وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيَّعَ وَبِالْوَالِدِينِ اِحْسَانَ وَبِدِ الْقُرْبَى وَالْجَارِجِ الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ وَالْجَمْدِ وَالْجَمْدِ یہ ساری نیکیوں کا اللہ نے ادھر تذکرہ تو اللہ کی عبادت کے بعد سب سے اللہ اور بڑی نیکی ماں باپ کی خدمی کرنے کا